اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں محمد جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو ایک دن ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دستِ عدب جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے بس یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا چار قسم کے چار ایسے لوگ ہیں جو کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب امام علی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے حیرت سے پوچھا یا علی وہ چار قسم کے لوگ کون سے ہیں جو جنت میں جا ہی نہیں سکتے تو امام علی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اے شخص پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو کہ سود کھاتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے سود کا لیندین کرتا ہے سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے تو وہ شخص جنت میں کبھی بھی جا نہیں سکتا اور دوسرا وہ جو کہ والدین کا نافرمان ہے اور تیسرا وہ شخص ہے جو جنت میں نہیں جا سکتا جو کہ یتیموں کا مال کو ظلم کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور کھا جاتا ہے یتیموں کا مال کھاتا ہے کمزوروں پر ظلم و ستم کرتا ہے تو وہ شخص بھی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا اور چوتھا وہ شخص ہے جو کہ اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کا انسان کا دل دکھاتا ہے کسی انسان کا دل توڑتا ہے تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا یہ چار ایسے فیل ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ قاریم نے قسم اٹھائی ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل تو کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا دوستو مولا علی علیہ السلام کا یہ فربان انتہائی حکمت بھرا اور انتہائی سبق عاموز ہے ہمیں اپنے آپ کا یہ محاسبہ کرنا ہے دیکھنا ہے دائیں بھائی دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے اور ہم نے اس زندگی میں جو عامال کرنے ہیں اس کا جواب دینا ہے ہم نے مر جانا ہے اور اللہ قریم کے حضور پیش ہونا ہے ہمیں یہ آج دیکھنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہیں یہ چار افعال میں سے کوئی بھی فیل ہم تو سر انجام نہیں دے رہے ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو دوستو آج ہی توبہ کر لیجئے کہ اگر آپ سود کا لینڈین کرتے ہیں سود کا قروبار کر رہی ہیں سود پہ مال دے رہی ہیں یا سود پہ لے رہی ہیں تو آج سے توبہ کیجئے ورنہ جنت تک پہنچنا ماحال ہے اور اس کے بعد اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کیجئے ان کی نافرمان ہیں تو ان سے منا لیجئے انہیں رازی کر لیجئے اور اگر کسی یتیم کا مال ظلم سے اس پر غاصب بنے ہیں قبضہ کیا ہے کسی کمزور کو آپ نے اس کے اوپر سزا دی اور اس کے مال کو ہڑپ کر گئے ہیں تو اس سے آپ زندگی ہے اس موقع سے فیدہ اٹھا لیجئے اس یتیم کو رازی کیجئے جس کمزور پر ظلم کیا ہے اس کو رازی کر لیجئے اور اگر کسی کا دل توڑا ہے کسی کو تکلیف دی ہے عزہ دی ہے تو ابھی حیاتی یہ باقی ہے ابھی یہ سانس کا تعلق جاری ہے ابھی فرشتہ اجل پیام اجل لے کے نہیں آیا تو ابھی یہ لمحات باقی ہیں اس سے فیدہ اٹھائیے اگر یہ چاروں افعال میں سے کوئی بھی فیل دوستو اگر کرتے ہیں تو اس سے توبہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے دوستو ملتے ہیں اگری ویڈیو کے ساتھ اللہ لگے بار